دیکھیں ایک سائیکولوجسٹ ہے ان کو میں سن رہا تھا کافی اچھی وہ بھی بات کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ عورتوں سے بات کر رہی تھی کہ let me guarantee you کہ مرد کو اگر آپ چاہتی ہیں نا they fall for you literally مرد کو سب سے ادھا کونسی عورت پسند ہے caring اور nourishing جب وہ مطلب تھکا آیا اور آپ اس کے لئے کافی کا ایک مھگ لے آئیں گے that's it that's the gesture you will see magic happening مطلب واقعی انہوں نے جڑ کو پکڑا ہے کہ واقعی یہ سائنس ہے اس کے پیچھے یہ سائنس نہیں ہے کہ عورت کو غلام بنایا جا رہا ہے slave بنایا جا رہا ہے we understand کہ کچھ families میں زیادتی ہوتی ہے اسلام ایک feminist یہ کہے گی کہ میں دیکھیں آپ آئے ہیں گھر میں صبح سے میں نے بچے کو سنبھالا اب آپ کچھ دیر آپ سنبھال لیں وہ بیچارہ کہے گا میں باہر بھی کھوتا مناؤں گھر میں آکے اب اس بچے کو سنبھال لیں کہ میں پوری دن میں نے سنبھال لیا میں تھوڑا آرام کرنے لگی ہوں تو آپ بچوں کو دیکھ لی جائے گا دونوں پارٹیز کو یہ تو depend کرتا ہے ان کے relation کے اوپر یہاں بھی ہم بات fundamentals کی کچھ کر رہے ہیں کہ مہرت کو کیا پسند ہے caring اور nourishing خاتون اور عورت کو کیا پسند ہے appreciative husband appreciation کرنے والا اس کی تعریف کرنے والا یہ fundamentals ہیں ان fundamentals کو break کر دینا challenge کر دینا توڑ دینا بہت افسوس کی بات ہے کہ اسی لیے آج ہم گھروں میں سکون ختم ہو چکا فیملی سسٹم ٹوٹے گی تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے خاتون کو ہوتا ہے فیملی جو ہے حسن منی ایک شادی جو ہوتی ہے وہ ایک فورٹرس ہوتا ہے حدیث میں بھی قرآن مجید میں جو لفظ محسنات استعمال کیا گیا حسن کہتے ہیں فورٹرس کو شادی شدہ کے لیے استعمال کیا گیا تو عورت کو اس بات کا حساس نہیں اللہ معاف کرے کہ فیملی سسٹم بسیکلی اللہ نے رکھا یہ خاتون کی پروٹیکشن کے لیے اور یہ جو اللہ نے اصول بیان کیا اس میں اصل پروٹیکشن خاتون کی ہوتی ہے اور مرد ہمیشہ اس سسٹم سے بھاگتا ہے ان کو یہ بتا نہیں ہے جب وہ بھاگتا ہے کیونکہ اس میں اس کی رسپونسیبیلیٹی اس کے سر پر آتی ہے تو میں تو یہ اینڈ پہ یہی نصیت ان سے کروں گا کہ وہ اسلامی کلوز اللہ آپ کو وزڈم دے ہکمت اتنی دیت دے کہ آپ کو سمجھ آجے کہ کسی طریقے سے ultimately یہ بینیفٹ آپ کی ہے یہ مرد کو اصل میں اللہ تعالی ڈسپلن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس سے فرار حاصل کریں گے مرد آلڈی چاہتا ہے اور آپ ویسٹن سوسائٹی میں دیکھیں عورتیں سفر کرتی ہیں جابز بھی کرتی ہیں بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں مرد بچے پیدا کر کے نکلتا ہے آپ دیکھیں کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں سیلیبڈیٹیز ہیں جن کو ان کے اپنے باپوں کا پتا کسی کو نہیں پتا ایسی ہے ان کی ماں ان کو پوری دن سنبھالتی ہیں اور کہاں کہاں پہ لے کے جاتی ہیں جابز بھی کر رہی ہیں ان کو بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں پس رہی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مرد تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے انجوائی کر کے وہ کیا کرتا ہے بھاگ جاتا ہے اس طرح کر کے اللہ ماف کرے ایک اور چیز میں بڑا نوٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دور میں نائنٹیز میں جائیں ایون ارلی ٹو تھاؤزنڈز میں جائیں آپ موویز کو دیکھیں اور ٹی وی سیریز کو دیکھیں ڈراما سیریلز کو دیکھیں ایٹیز میں چلے چلے جائیں اس میں جو عورت کا رول ہے نا وہ ایک پڑا محضب اور چلیں ڈریسنگ کی میں بات نہیں کر رہا یہاں پہ میں محضب لہجے کی ایک خاموشی ایک ہیملیٹی والا کیریکٹر ایک حیاء والا کیریکٹر ایون بالی ویڈ موویز میں وہ شرماتے ہوئے دکھانا لڑکی کو ماسوم دکھانا ماسوم دکھانا انوسنٹ دکھانا ہمارے ہمارے ڈراما سیریلز میں اس کو بہت نازک دکھانا اور بڑے اچھے لہجے میں اس کو بات کرتے دکھانا ابھی آپ دیکھیں تو اور مردوں کو on the contrary ذمہ دار دکھانا ہاں ہاں ان کو طاقتور ذمہ دار responsible yes daring bold productive ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کو بڑا aggressive portray کر رہا ہے ہمارا بھی یعنی ہر میرے نظر سے جو گزرتے مرد تھپڑ مارا وہ تو چلے ایک اور بات ہے لیکن اس کو loud mouth بہت وہ loudly بات کر رہی ہے یا وہ چھوٹی سی کسی بات پہ بہت زیادہ aggressive ہو گئی ہے بہت counter کر رہی ہے right what's happening مطلب آپ عورت کو میں تو سمجھتا ہوں اب عورت کو کمزور دکھا رہے ہیں آپ اصل میں عورت کو emotional being دکھا رہے ہیں کہ وہ she's supposed to react she's supposed to be loud mouth she's supposed to behave in that fashion no matter what you do میرے تو نزدیک عورت کو بڑا غلط portray کر رہا ہے ہمارا میڈیا what do you think about that ایک ہی ایسے یہ کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں جس میں oppression کو بھی انہوں نے دکھایا کہ مردوں کی oppression کو اور میں سمجھتا ہوں وہاں پہ میں sympathize بھی کرنا چاہیے خواتین کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی نا بڑی اہم ہے اصل میں کوئی بندہ یہ پوچھ سکتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی یہ تو اچھی بات دکھا رہے ہیں اور definitely میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے یہ loud mouth اور ایک عورت کو aggressive دکھایا وہ کسی injustice کے خلاف ہی دکھایا ہوگا definitely unless کہ وہ character کوئی evil character ہے تو ایک الادہ بات ہے اس کے علاوہ دیکھیں وہ ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں reality میں ایسا ہوتا ہے کہ زیادتی ہوتی ہے تو بندہ react کرتا ہے we understand that ہم بات کر رہے ہیں normal roles بھی ایسے ہیں ہم اصل میں بات کر رہے ہیں overall اس کی overall ایک پرسونہ ایک عورت کا کیا پرسونہ آ رہا ہے وہ ایک aggression وہ ایک daring وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک بولد reactionary اور ایک جو ہے نا اونچی آواز میں بات کرنا shout کرنا بہت زیادہ پھٹ جانا explode ہو جانا control ہی نا رکھنا اپنے جذبات پہ تو یہ بڑا مطلب change ہوئے character change ہوئے تو میں سمجھتا ہوں اسلام نے کچھ مردانگی کی qualities بھی بیان کی ہیں کچھ خواتین کی بھی qualities بیان کی ہیں وہ قرآن مجید میں سورة تحرین کے اندر ہے مسلمات مؤمنات قانتات تائبات حافظات یہ ہے نا کہ مسلمان ہیں ایمان والی ہیں متیور فرمبردار ہیں توبہ اور استغفار ہمبل ہیں اللہ کے سامنے گرگرانے والی ہیں سائحات ثیبات وابکار یعنی اللہ تعالی نے بقاعدہ ان کی characteristics بیان کی ہیں اس کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالی نے مردانگی کی کچھ qualities جو ہے نا وہ بیان کی ہیں رجولیت کی کیا ہے فتوبت جیسے کہتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہمیں adhere کرنی چاہیے اور یہاں پہ وہ نظر وہ دوبارہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ dramas کو کرنا چاہیے کہ ان کو reinforce کریں اور خاص طور پر ایسے character لے کے آئیں جو واقعی عملی طور پر بھی اس طرح ان چیزوں کو ایکسپریس کریں آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہم نے مردانگی کو بھی نا علی بھائی بہت زیادہ ایک reactionary اور مردانگی کو بہت زیادہ ہم نے reduce کر کے صرف غیرت وہ جو excessive غیرت ہے نا زیل بس اس کی طرح محدود کر دی ہے کہ جی وہ اس نے کہا جی میری غیرت اور انانیت یعنی انانیت صرف غیرت تو ایک اچھی quality ہے اللہ تعالی کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہوں اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں تو وہ انانیت کے اندر reduce کر دیا کہ مرد جو ہے اللہ معاف کرے وہ بس اپنی انا کے پیچھے وہ عورتوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے وہ اللہ معاف کرے وہ اتنے بڑے بڑے blendرز اور زیادتی ہیں بھی کر رہا ہے اور عورت جو ہے وہ reaction میں آکے explode ہو رہی ہے سارا کچھ کہ سکرپٹ مسالے دار کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے نا مجھے مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ اب چونکہ نا بہت competition بہت ہے saturation بہت ہو چکی ہے مشروم growth ہے چینلز کی اب you have to do something جو فورا attention کیچ گیا جب آپ عورت کو shout کرتے دکھائیں گے وہ فورا ایک دم لوگوں کی توجہ آئے گی کیونکہ that is basically acting اگر خاموش طبعہ ہے بڑی humble ہے ٹھیک ہے نا اور بڑا ایک وہ normal scene چل رہا ہے تو that doesn't make sense in today's age کہ یہ تو نہ views آئیں گے نہ یہ acting ہے actor تو ہم کہتے ہی اسے نا جو بہت زیادہ emotions میں آکے تو somewhere down the line i think کہ وہ balance lose ہو گیا اور اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے woman کا غلط portrayal ہو رہا ہے اس پہ تو میں چاہوں گا ہمارا کوئی student literally sociology کا psychology کا mass قوم کا اس پہ thesis کرے کہ the portrayal of women in our drama series drama serials since last 20 year since last 10 year میں بھی یہ بڑا interesting topic ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی تگڑا student انشاءاللہ اس topic کو لے explore کرے research کرے بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی میڈیا کا point of view بھی سمجھ نے کا موقع ملے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے